بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو سال میں مہینوں کے نام جو ہے ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کو ہم کٹ مارکل سے کیسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اردو میں جب بھی لکھیں گے تو اپنے کٹ کو سیزا ہی رکھیں گے تاکہ ہمارے لفظ جو ہیں وہ نوک سے جو بری کو ہوتے ہیں وہ نوک سے لکھے جائیں اور جو پورے کٹ میں آتے ہیں وہ پورا ہی کٹ بٹھایا جائے سب سے پہلے تو جب ہم جنوری لکھیں گے اس طرح سے نوک سے اس طرح سے اب جنوری کو اگر آپ نے بڑھا کرنا تو وہ اس کو بڑھا نہیں کر سکتے اس کے بعد اگلا مہینہ جو ہے آپ کا فروری اس طرح کے سے اگر آپ فروری کو بڑھا کرنا چاہے تو اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ فروری کو اس طرح کے سے نمبہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو مہینہ ہمارہ مارچ کا ہے اس کو آپ نے مہینہ ہمارہ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں مارچ کو اس کے لئے مہینہ ہمارہ اندر کو بھی لکھ سکتے ہیں یہ دون طریقے جو انسا میمہ آپ کا اوپر کو جاتا ہے وہ اندر کو بھی لکھا جا سکتا ہے اور باہر کو بھی لکھا جا سکتا ہے تو اس میں فرق یہ ہوگا ذرا کہ اس کے یہاں پہ فاصلہ کم ہوگا اس کا زیادہ ہوگا یہ بیلی باج ترین فاصلات جو تھا اتنا ہوگا یہ صرف فرق یہ آئے گا اگر آپ مارچ کو بڑھا لکھنے چاہیں تو آپ میمہ ماں کو بڑھا کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ نے اپریل لکھنا ہے تو اپریل آپ کا لفظ بڑھا نہیں ہو سکتا اس کو آپ چھوٹا ہی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا مہینہ جو ہے وہ ہے مائی کا اس کو ہم جب لکھیں گے تو اس کو ہم بڑھا نہیں کر سکتے اس کو فورا کٹ یہ اس طریقے سے اس کے بعد اگلا مہینہ ہمارا جون کا ہے جون کو اس طریقے سے اس کو بڑھا نہیں کر سکتے اس کے بعد اگلا مہینہ ہے جولائی کا وہ بھی اسی طرح سے لکھا جائے گا اس کو بھی ہم بڑھانے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا محی نام آر آئے گا اگست کا تو اگست میں ہم اس طرح سے لکھیں گے اس کے بعد اگلا محی نام آر آئے گا ستمبر کا تو ستمبر میں ہم جب لکھیں گے چھوٹا ستمبر تو یہ سین اوپر سے نیچے کو آئے گا میم اس کو آپ نے مد بنا کر لکھنا ہے ستمبر تو ستمبر آپ کو چھوٹا تو ایسے لکھا ہے اگر آپ نے اس کو بڑھا کرنا ہے تو یہ بڑھا ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ کو سین لمبے والا لکھنا پڑے گا اس طرح سے اور دوسرا طرح اس کا ایک اور ہے ستمبر کو لکھنے کا اس کے لئے آپ کو سین چھوٹا لکھنا پڑے گا ستمبر اس میں آپ نے بے رے یہ چیز بڑھی کرنے ہیں تو ستمبر اس طرح سے بھی ہوتا ہے اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے اکتوبر میں آپ کے لفظ جو ہیں اس میں لفظ بڑھا نہیں آپ کر سکتے وہ چھوٹا ہی آپ کرے گا نومبر میں نومبر آپ کا بڑھا ہو سکتا ہے اس میں آپ جو ہے یہ جو بے ربار ہے جو ہے اس کا اس کو آپ لمبا کر سکتے ہیں اس کو آپ نومبر کو اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد دسمبر ہے آپ کا اس کو بھی آپ دسمبر جب چھوٹا لکھیں گے تو اس طرح سے اگر آپ نے اس کو بڑھا کرنا ہے تو اس کا سین بھی بڑھا ہو سکتا ہے اور دوسرا طریقہ اس کا یہ آپ نے اس طریقے سے بھی اس کو لکھ لینا ہے تو آپ کو لفظ غلط نہیں ہوگا تو یہ جو سال میں جو یہ مہینے کے جو نام ہیں ان کو آپ اس طریقے سے بہتر کر کے لکھ سکتے ہیں ان میں سے تو کچھ ڈبل ہیں جن کو آپ بڑھا کر کے لکھ سکتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ لیں اور جو آپ کے سنگل لکھے جاتے ہیں جن کو آپ لمبا نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی مشق میں اسی ذرا کے کوئی اور لفظ جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کو آپ کس طرح سے اور بہتر کر کے لکھ سکتے ہیں تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم موسیقی